محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ علماء کرام جو مقامی بھی ہیں اور باہر سے بھی تشریف لائے ہیں اسی طریقے سے مقامی اور بیرونی حاضرین گرامی بزرگو اور بھائیو آپ نے سنا کہ انوان دیا گیا منحج سلف ضروری کیوں اور منحج سلف کیا ہے منحج طریقے کو کہتے ہیں طریقہ عقیدے میں بھی عبادات میں بھی عامال میں بھی ہمارا موقف راستہ طریقہ کیا ہو وہ منحج ہے اختصار کے ساتھ آسان زبان میں میں نے بیان کرنا چاہا سلف یہ پہلے کے لوگ مراد ہوتے ہیں جو گزر چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اسبری وقتقی نعمت سلفو لکے انہ کہ سبر کی کرو اور تقوی اختیار کرو میرا آخری وقت آ گیا یہ بتانے کے بعد جب وہ رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور پھر یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لئے میں تمہارے لئے کتنا اچھا سلف ہوں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اسی کی طرف نسبت کر کے سلف ہی کہلائے جاتا ہے سلف سے مراد اولین صحابہ کرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کی جمع صحابہ اصحاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صحابی ساتھ اور سنگت اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں اسلام میں ہم جب کسی کو صحابی کہتے ہیں تو اس کا اسطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو دیکھا ہو اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو اگر کسی نے کفر کی حالت میں دیکھا ہے اور تو وہ صحابی نہیں ہوگا اگر کسی نے پہلے اسلام قبول کیا بعد میں مرتد اگر ہو گیا اسلام پہ نہیں موت ہوئی اس کی تو وہ بھی صحابی نہیں ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی صحابی نہیں ہوگا استلاحی طور پر تو صحابہ صلف میں اولین طور پر داخل ہیں صحابہ کے بعد تابعین اور تبیتابعین بھی یہ صلف ہیں اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بخاری اور مسلم میں ہیں خیرن ناسے کرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ جو اس کے بعد پھر وہ جو اس کے بعد اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا جھوٹ اور کذب ظاہر ہوگا غالب ہوگا اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہے کہ سب سے اچھا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ تابعین تبی تابعین یہ سب سے اچھا زمانہ کیوں ہیں آپ نے کیوں تعریف کی بعد میں جھوٹ ظلم اور انحراف آئے گا بیدت و خرافات آئے گی اس کا مطلب اس زمانے میں جو سب سے بہتر ہے خرافات نہیں ہے بیدت نہیں ہے یہ عقیدے میں ایمان میں منحج میں سب سے صحیح ہیں اسی وجہ سے ما انا علیہ و اصحابی اور دوسری دلیلوں کے پیش نظر بھی اہل حق جن کو تعیفہ منصورہ حدیث میں کہا گیا ان کو صلفی کی نسبت انہوں نے اختیار کی کہ ایک طرف تو وہ اہل السنہ اہل الحدیث ہیں اس لیے کہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں اہل الحدیث حدیث میں حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں حدیث کو بھی تو قرآن حدیث کو ماننے والے اہل السنہ سنت کو ماننے والے اور الجماع یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے اہل السنہ والجماع اور بعد میں انہی کی تمیز کرتے ہوئے صلف ہی کہا گیا اس لیے کہ صلف صحابہ اکرام ہیں اور یہ نسبت کسی ایک شخص کسی چند افراد کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری جماعت صحابہ کی طرف ہے اور پوری جماعت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق پر تھی ان کا ایمان میارے حق ہے اور وہ معصوم ہے سارے صحابہ غلطی نہیں کر سکتے ایک کا دکہ سے ہوگی تو دوسروں سے اس کی اصلاح ہو جائے گی لہذا صلفی کی نسبت معصوم کی طرف نسبت ہے اس کے بالمقابل جو لوگ کسی ایک امام کی طرف نسبت کرتے ہیں حنفی شافعی مالکی چشکی قادری نقشبندی اور سلسلے کی طرف تو ان کے اندر معصومیت نہیں ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہیں اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تو اب رسول کی اطاعت کرنے والے رسول کی طرف نسبت کرنے والے اہل الحدیث اہل السنہ کہلاتے ہیں میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی اطاعت کرنا نجات پانے والا گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو صحابہ کی طرف نسبت کرنے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اہل سنت رسول کے طریقے پر اہل جماعت صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلنے والے تو یہ خیر القرون ہے میں نے انوان کا معنی سمجھانا چاہا اب سوال یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ منحج صحابہ منحج سلف اختیار کیا جائے یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سوال ہے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب میں بہت سے مذہب ہیں ان میں اللہ کا نازل شدہ آخری سب سے صاف ستھرا محفوظ تحریف و تبدیل سے بری کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے روح زمین پر جو اللہ کا پسندیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قرآن کی شکل میں اب قرآن و حدیث کو ہم نے مانا مسلمان کہلائے مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یار کر لیے یہاں جہمیاں ہیں قدریہ ہیں اشری ہیں ماتوریدی ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی صوفی اور بہت سارے روافیز ہیں اور خوارج ہیں یہ سب اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو قرآن و حدیث کو سب مان کر الگ الگ راستوں پر کیسے ہیں کیا قرآن میں درگاہوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے کیا قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے عرش پر نہیں ہے قرآن حدیث میں تو ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن ہمارے آئے سے مسلمان پا جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور کہتا ہے کہ ساری کائنات میں ہر چیز میں اللہ ہے یہ یونانیوں کا فلسفہ اور ہندووں کا عقیدہ تھا مسلمان صوفی بھی مان رہا ہے کیا یہ بھی صحیح ہے کوئی توہید اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہہ کے کہہ رہا ہے کہ لا حاکمیت الا اللہ کیا یہ بھی صحیح ہے کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے کوئی تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے انسان کو مجبور مان رہا ہے کیا دونوں صحیح ہیں کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی حیلے بیت سے نفرت کر رہا ہے کیا دونوں صحیح ہیں تو الگ الگ منحج ہو گئی ہے الگ الگ فرقے بن گئے تو اب ان میں کون سا طریقہ اور راستہ اختیار کیا جائے راستہ تو ایک ہی صحیح ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے وَاَن نَحَاذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی ایک راستے کی اتبا کیجئے وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل الگ الگ راستوں کی یہ جو انہوں نے بنا لیا انہوں نے بنا لیا وہ بزرگ ہیں وہ فلا پیر صاحب ہیں وہ ہوا میں اڑتے تھے وہ پانی میں چلتے تھے اس لیے ان کی بات کو مان لو نہیں کسی کی بات نہیں چلے گی یہ سراتِ مُسْتَقِيم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی کی اتبا کرنی ہے تو اب یہ تائین کیسے ہو ایک عام آدمی بولتا ہے کہ ہم تو فس گئے کیسے مانیں گے بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ نے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو ہم سمجھ نہ سکیں کر نہ سکیں آسان سا ہے لیکن ہم کو ماننے کے لائق ہوں ہمیں سنجیدہ کل میں بار بار کہہ رہا تھا ماں بیجاپور میں کہ ہم سیریس نہیں ہیں جہنم کا انتہائی بھیانہ قضاب قبر کا انتہائی زبردستہ عضاب دنیا میں ہم کاٹے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں بے عزت کیے جا رہے ہیں لیکن ہم سیریس نہیں ہیں قرآن و عدیس کے بارے میں جائق کر رہے ہیں ہمارا نوجوان سننے لگا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی چیز اختیار کر لیا علماء سے بحث کر رہے ہیں صحیح اور غلط ہمیں پتہ نہیں ہیں کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں جاہل ہے تو پھر یہ کیسے طائق کر رہے ہو کہ یہ جاہل کو سننا چاہیے ایک آدمی صحابہ اکرام کو برا بلا بول رہا ہے آپ کو پسند ہے ایک آدمی جو ہے حدیثوں پر انکار کر رہا ہے حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے جو صحیح ہے ثابت ہے آپ اس کو بھی پسند کر رہے ہیں ایک آدمی کھلے طور سے شرکیاں باتیں بیان کرتا ہے لیکن درس بہت اچھا دیتا ہے اس کے لائک کرنے والے جو ہیں کئی کروڑ ہیں لاکھ نہیں کروڑ کہہ رہا ہوں کیا صحیح ہو گیا کہ لائک کرنے والے اتنے ہیں تو جن کے پاس بہت سارے حضرت عبراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری قوم اور نمرود ایک طرف تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اکیلے ہونے کی وجہ سے غلط تھے کیا کیا یہ میار ہے صحیح اور غلط کا ہمارے پاس میار کیا ہے قرآن حدیث کو مانا جائے یہ دین کا مصدر ہے بنیاد ہے اور قرآن حدیث کو کیسے مانا جائے جیسے صحابہ اکرام نے مانا یہ پابندی ہم نہیں لگا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہم سمجھ لیں گے ٹھیک ہے آپ پانچ آدمیوں کو لائیے اور قرآن پڑھائیے سب ایک جیسے سمجھتے ہیں کہ منکرین حدیث نے کہا ہمارے لئے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے علماء نے سالوں پہلے کی بات ہے سارے منکرین حدیث کے گروہوں سے چیلنج کیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو چلیئے قرآن کی روشنی میں بغیر کسی حدیث کا سہارا لیے ہوئے ایک رکت نماز بتائیے ہم مان لیں گے مر گئے آج تک نہیں بتایا منکرین حدیث کا ہے مناظرہ ہوا اسٹیٹ پہ کہا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے یہ ایک آپ کے ہم مسلک کی لاش ہے مر گیا وہ منکرین حدیث حدیث نہیں مانتا اب اس کو کیسے کفن پہنایا جائے گا غصول دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا قرآن میں اتنا تو ہے کہ کابیل کی لاش کو کوئے نے بتایا کھڑا کھوٹ کے دوسرے کوئے کو دفن کیا تو اس نے بھی دفن کیا تو کیا ویسے ہی کوئے کی طرح دفن کر دوگے لاش کو جلدی سے بتاؤ کیسے دفن کرنا ہے قرآن کی روشنی میں تو خاموش بیٹا حقہ بکہ دیکھتا کہا جلدی کرو لاش چڑھ جائے گی آج تک پڑی رہ جائے گی قرآن سے آپ پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتے قرآن اللہ کا کلام ہے جامعہ ہے لیکن ہم سب چود سمجھ سکتے ہیں کیا ہر ایک کی سمجھ اور برابر ہے کیا جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا کیا اتنا باز والوں کو سمجھے گا صحابہ کو صحابہ تابعین کو تابعین ہم کو اور آپ کو سمجھے گا اور اللہ کا جتنا علم ہے قرآن کے گفاری کیا جانتا ہے کیا انسان سمجھ پائے گا اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا مراد چاہی ہے یہ رسول بتائیں گے اور رسول نے اس کو بیان کیسے کیا عمل سے تعلیم سے تقریر سے زمان سے حدیثوں میں اور اس پر عمل کس کو کروایا صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے ہی وہ لوگ تھے اس زمانے کی عربی کو سب سے اچھی طریقے سے جانتے تھے بات کے لوگ وہ ایسی عربی نہیں جان سکتے اس زمانے کے لوگ جو تھے کاجاہلی بھی قرآن کا ایک جملہ ایک آیت اور ایک چھوٹی سی صورت سن کے کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے ان کی عربی دانی اتنی عالی اتنی گہری بصیرت تھی کہ قرآن کو سنتے ہی کہہ دیتے تھے ماہ حدا قول البشر عربی میں آج کا کوئی علامہ بھی آ جائے علام پرویز غامدی فلاں اور فلاں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لغت سے قرآن حل کر لیں گے نہیں کر سکتے جیسے صحابہ عربی سمجھتے تھے پھر صحابہ اکرام اس زمانے کے محاوروں سے واقف تھے ماحول سے واقف تھے کس محاورے کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے قرآن انہی کی زبان میں اترا صحابہ اکرام کون سا کون سی آیت اور کون سی سورے کس پسے منظر اور بیک گراؤن میں اتری یہ بھی جانتے تھے بیک گراؤن پسے منظر کو جاننے سے قرآن کے آیت کا مانا اور مفہوم سمجھنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے صحابہ سب سے اچھا جانتے تھے حضرت عبد مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں کس موقع پر نازلی مچ خوب جانتا ہوں پھر صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے اگر کوئی آیت کہ سمجھنے میں غلطی ہوتی تو آپ کی طرف رجوع کرتے ایک دوسرے سے رجوع کرتے مذاکرہ کرتے سمجھ جاتے تو جتنا قرآن حدیث قرآن اور حدیث کا مانا مطلب اسلامی عقیدہ صحابہ نے سمجھا میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کیا بعد والے اتنا سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہوئی نہیں سکتا اس لئے صحابہ اکرام نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا یہ تو عقلی باتیں ہوئی جو انسان اگر غور بھی کرے تو سمجھ میں آئے گی ابھی میں ایک سوال کروں یہاں ہمارے اسلاف کی بہت سی عبارتیں آپ عقیدے کی کتابیں اٹھائیے تابعین تب تابعین محدثین ایمہ حدا ان کے بعد کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اہل السنہ والجمعہ میں ان کے عقیدے کی کتابیں اٹھائیے مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں امام تحاوی رحمہ اللہ کی العقیدت التحاوی یہ حنفی کہلاتے ہیں پرانے حنفی آج کے نہیں ابھی ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ خود کہتے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے گا ہندوستان میں جو حنفی ہیں وہ چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو وہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ ماتوریدی ہیں اہل السنہ والجماعہ امام وعنیفہ امام شعفی امام مالک امام ابن عیسیٰ امام بخاری تمام محدثین تمام اہل سنت تمام اہل حدیث کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ یہ نہیں مانتے یہ اہل تصوف اور آشریعت اور ماتوریدیت کے حوالے سے ایسی کئی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں پوچھ لیجئے ان سے یہ امام تحاوی جو حنفی تھے ان کی عبارت سنیے صحابہ کے بارے میں عقیدے کی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کون کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ اہل حق عقیدہ ہے ہمارا محبت کرتے ہیں وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم افراد نہیں کرتے حد سے تجاوز نہیں کرتے اسی طرح کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ہم براعت کا اظہار نہیں کرتے براعت کا لا تعلقی وَلَا اور برا دوستی اور دشمنی کسی ایک صحابی سے بھی بغض اور دشمنی نہیں رکھتے آج ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ محقق جو ہیں تو علم کے دعوے دار لیکن علم ان کو معلوم نہیں ہے قرآن حدیث کیے عقیدے سے واقف نہیں ہے صحابہ تابعین طبع تابعین کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہمارا نوجوان ان کی کلپ اور ان کی تقریریں سن کے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے بہت نازک بات ہے میرے بھائیو نظر رکھیے اپنے آپ پر اپنے بچوں پر یہ جنت اور جہنم کا سعودہ ہے دنیا میں دس بار لوٹ گئے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن دین ایک بار بھی لوٹ گیا اور اسی پہ مر گئے ہمیشہ کا بھیانہ کا ذاپ دیکھنا پڑے گا اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں ہے یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے صحابہ اکرام کا معاملہ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی معاملہ ہے مرانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی والوں نے بیان کر دیا خلافت ملوقیت میں کہ ان پہ تنقید کریں گے کوئی بھی تنقید سے بہت بالا تر نہیں صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں نہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں نوٹ کیجئے یہ گمراہی ہے ان کی جو صحابہ اکرام کو عام انسانوں کی طرح تنقید کے لائق اور تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں میں ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ صرف نہیں ہے صحابہ کے بارے میں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ ایمان کا حصہ ہے آپ نے صحابہ اکرام کو رد کیا تو قرآن حدیث کو رد کیا ایک صحابی کو اگر آپ نے غلط کہا ایک ہم یہ نہیں کہتے وہ نبی تھے ان سے غلطیاں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن صحابہ اکرام کی غلطیاں ہوئی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے اجتہادی غلطی پر گناہ نہیں ملتا سواب ملتا ہے جیسے مجتہد اجتہاد کرتا ہے نمبر تین اگر ان کی غلطی واقعی میں غلطی ہے تو ان کی نیکیوں کے سامنے ان کی غلطیاں بہت معمولی ہیں ان کی غلطی بوند ہے قطرہ ہے تو ان کی نیکیاں سمندر ہے اور قرآن کا اصول ہے ان الحسنات یدھیبن السیئیات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو صحابہ اکرام کی برائیاں برائیاں رہی ہی نہیں تیسرا چوتھا یہ کہ صحابہ ہوں عام مسلمان توبہ استغفار مسلسل کرتے ہیں اگر غلطی ہوئی تو توبہ استغفار کیا ختم ہو گیا اور پانچویں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوئیں اور جو ہونے والی تھی اس کو اللہ تبارہ کو تعالیٰ جانتا تھا پہلے سے جانتا تھا پھر بھی اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا جس سے اللہ راضی ہے اس سے راضی راضی نہیں ہے جس سے راضی راضی نہیں ہے اس سے مردہ انجینئر راضی نہیں ہے اور جو اس سے خوش ہے اس کی کلپ سن رہا ہے وہ بھی امیر معویہ حضرت عائشہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ بعض صحابہ کے خلاف اپنی زبان تان زبان تان کو دراز کرتا ہے یہ کیا ہے اس عبارت میں پڑھئے اور پھر اس کی دلیل سنیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی محبت میں افرات نہیں کرتے ان کو ان کے مقام سے اونچا نہیں اٹھاتے اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے براعت کا اظہار کرتے ہیں یاقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور کیوں ہے ابھی آئے گی دلیل قرآن اور حدیث کا یہ تقاضہ ہے یعنی ہمارے صحیح مسلمان ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں ہم ان سے نفرت کریں اب اگر کوئی شیعہ کا ساتھ دے رہا ہے رافضی کا جو ابغر شدیق عمر فارق کو پر لانت بھیجتا ہے صبح شام آرہی ہے کلپ کتابوں میں موجود ہے اب تو ثبوت آرہے ہیں کہ ان کا امام جماعت کے بعد دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ لانت بھیج ابو بغر شدیق عمر فارق عثمان گانی عائشہ حفظہ پر نوزو بللہ میرے موبائل میں ہوگی ایک کلپ ابھی ایرانی اور ہمارے اخوان المسلمین جماعت اسلامی کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں مردہ انجینئر ان کا ساتھ دیتا ہے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں امیر معاویہ کو برا بھلا بھوتے ہیں ہمارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث نہیں ہیں وہ ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے وہ اہل حدیث نہیں ہیں لکھ لے خوش فہمی میں نہ رہیں ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے ہم اس سے نفرت کریں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کی تائید کر رہے ہیں بیدت میں غلط عقیدے میں ہم اس کے معاوینوں مددگار ہیں ہم بے گمراہ ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بچائے وَنُبْغِزُو مَنُبْغِزُو مَنُبْغِزُو مَنُبْغِزُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ اور انہیں خیر کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کا ذکر کرتا ہے محرم آتا ہے اب تو محرم کی بھی پابندی نہیں ہے وَاقِعِ قَرْبَلَا وَاقِعِ قَرْبَلَا میں یزید یزید کے ساتھ پھر ان کے باپ معاویہ معاویہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا تھا حضرت عمر نے عمر بھی برے ہو گئے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے باقی رکھا وہ بھی برے ہو گئے آپ دیکھئے مہدودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی احسیت حضرت عثمان غنی کو پڑھنے کے بعد جو ہے آدمی کے دل میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے اور آپ حدیثوں کو پڑھئے سلف کی کتاب پڑھئے تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی عقیدت و احترام بڑھے گا یہ ایمان کا حصہ ہے وہ شیعوں کو خوش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں گمراہی ہے اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان آج کل کے کچھ ایجنٹ جو یہودیوں کے اور یہودیوں اور رافضیوں کے ایجنٹ ہے لکھ لیجئے یہودیوں اور رافضیوں کے روافیس یہود کے گدھے ہیں ہمارے پرانے علماء نے لکھا روافیس یہود کے گدھے ہیں پوری تاریخ میں روافیس نے اہل سنت کو قتل کیا آج بھی کر رہے ہیں غزہ کے قتل عام میں وہ شریک ہیں شام کے مسلمان سلفیوں اور سنیوں کو مارنے میں وہ شریک ہیں ثبوت سامنے آ چکے ہیں عراق میں قتل عام کر رہے ہیں سنیوں کا یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر روافیس قتل کرتے ہیں سنیوں کا آج جاری ہے ایران میں ہر روز کوئی نہ کوئی سنی قتل کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے مسجد بنائی نہیں بنانے کی اجازت نہیں ملتی ہمارے اخوانی ان کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں سعودی عرب پہ تنقید کرتے ہیں جو توحید کا لمبردار ہے کوئی اگر اخلاقی غلطی ہو جائے تو اس کو ہنگامہ مج جائے گا اور یہاں شرک ہو رہا ہے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہے کوئی بات نہیں ہمیں مفاہمت اختیار گئے روافیس سے اہلِ بیدت سے مفاہمت اتحاد اور اہلِ حق سے اہل الحدیث سے نفرت یہ الٹا کام ہے بیدت آدمی کو بیدت اور شرک آدمی کی اکل کو پلٹ دیتی ہے معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیتی ہے اسی میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو کہا کہ اگر کوئی صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا تو ہم بھی اس کو بغض رکھیں گے نفرت کرتے ہیں اور صحابہ کے کوئی خیر کے علاوہ کسی چیز سے ذکر کرے تو ہم کو اس سے نفرت کرنی چاہیے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ اور ہم صحابہ کرام کا خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ان پر تنقید نہیں کرتے ہم تنقید سے بالتر ہیں وہ کیوں ہیں ابھی ہم جانیں گے یہ ہمارے بنیاد ہمارے اپنے دماغ کی وجہ سے نہیں ہے قرآن حدیث اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے ہیں اللہ رب العالمین اللہ کے آگے کہتے ہیں شیخ امام تحاوی کہ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِخْسَانٌ ان سے محبت کرنا صحابہ سے دین ہے تاریخ نہیں ہے دین ہے اللہ اور رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ میں سے کسی کو غالی مت دو اللہ کی قسم انہوں نے ایک مد اور آدھا مد کلو آدھا کلو اناج اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو تم بعد میں آنے والے اس کے مقابلے میں اگر اہد پہال کے برابر سونا خرچ کر دو اہد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے میرا خیال ہے کہ اڈانی امبانی بل گیٹس اور بڑے بڑے جو ادیوک پتی ہیں وہ بھی شاید اتنا سونا کمان نہیں پائیں گے خرید نہیں پائیں گے اور آ جائے تو کوئی اتنا خرچ نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی اتنا کمان لے اور خرچ کر دے تو اہد اول کے صحابہ اکرام نے جو اللہ کے راستے میں کلو آدھا کلو مد آدھا مد کلو آدھا کلو میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مد اس سے کم زیادہ ہوگا خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہوگا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ برا بھلا مت کہو ایک حدیث میں ہے کہ جب میری صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ رک جاؤ میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اور کئی حدیثیں ہیں اکوال صحابہ ہیں تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرنا دین ہے ایمان ہے اور احسان ہے اب ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ شیعہ جو حدیث ابو بکر صدیق عمر فاروق کو غاسب کہتے ہیں کہ علی کا حق چھین لیا غصب کر لیا اور سارے صحابہ اس وجہ سے مرتض ہو گئے جنہوں نے حدیث ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی کو خلیفہ یہ روافیس کا عقیدہ ہے ان کے نزدیک سب سے اہم عقیدہ امامت کا ہے اور ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی کو جو ہم خلیفہ مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اہل بیت کے حضرت علی کے حق کو چھیننے والے غصب کرنے والے ہیں اور اس وجہ سے مرتض ہو گئے اسلام سے باہر ہو گئے سارے صحابہ چار پانچ کے علاوہ انگلیوں پر گننے والے چند صحابہ کے علاوہ ان کا عقیدہ ہے سب کافر ہو گئے اور ہمارے یہاں اکٹر اسرار جماعت اسلامی اخوان المسلمین مرزا علی انجینئر یہ لوگ کہتے ہیں کہ روافی سے پہنگیں بڑھائی جائیں صحابہ اکرام کی شخصیت کا اختلاف ہے نا یہ تاریخی بات ہے یہ آپ سن رہے ہیں یہ دین ہے صحابہ سے کہ تعلق سے ہمارا محبت کرنا ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا یہ دین ہے ان سے محبت دین ہے ایمان ہے احسان ہے اور ان سے بغزک رکھنا ان سے نفرت کرنا کفر ہے نفاق ہے تغیان ہے سرکشی ہے یہ کفر ہے جب آپ صحابہ سے راضی نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے کفرمان کو نہیں مان رہے ہیں انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کا ایک کتاب چاہے شرح و اصول سننا اس میں بالکل شروعات کرتے ہیں میرے سعودی عرب میں جب میں تھا تو اس کے دروس ہو رہے تھے یہ پہلے دوسرے جملے پر ایک ایک گھنٹے کا درس ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہاں میں صرف ترجمہ اور ایک دو جملے کہوں گا اسے سنیے ضرور حافظ صاحب سے آپ لنک لے کے ابھی وہ ادھوری ہے کتاب کا درس دینا باقی ہے یعنی اس کے سات آٹھ درس ہوئے تھے مدینہ میں تو اس میں امام احمد بن حمبر کی شروعات جو ہوتی ہے کتاب کی آئل سنت والیماد کا عقیدہ بتا رہے ہیں اب بتائیے امام احمد بن حمبر ہم ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں دریلوں سے جو بات کہے ہمارے لئے سراکھو بار اور یہ عقیدے کی بات ہے عقیدے میں اہل سنت والجماد میں اختلاف نہیں کے برابر ہے بنیادی اختلاف کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اصول السنہ امام احمد کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے حمد و صلات کے بعد کاش اگر اس کے لئے وقت ملتا دروس کا سلسلہ اگر ہو تو دروس لیجئے علماء سے تو اس ایک جملے کو ایک کتاب میں لکھا جا سکتا ہے امام احمد بن حمبر علماء السلف میں ایسے خوبی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمارے یہاں سنت کے اصول بنیاد اور سنت بعض علمانیں امام احمد نے عقیدے میں جو لوگ بیدت اختیار کر گئے نئے نئے فرقے بنانے کے اس کے مقابلے میں جو صحیح عقیدہ اختیار کیا اس کو السنہ کہتے ہیں امام ابن ابی عاصم کی ایک کتاب ہے السنہ امام خلال کی کتاب ہے کتاب السنہ اس میں عقیدہ ہے نام سن کر ہمارے ہندوستانی ماحول میں ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے نہیں یہ عقیدے کی کتاب ہے کہ عقیدے میں یہ جہمیاں قدریہ متزلہ سوفیہ افلاں افلاں یہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے تو ہمیں عقیدے کے معاملے میں سنت پر رسول کے طریقے پر رہنا چاہیے تو امام احمد بھی امام احمد رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ ہمارے نزدیک سنت کے اصول کیا ہے تمسک مضبوطی سے پکڑ لینا تمسک مضبوطی سے پکڑنا کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لینا کس چیز کو بے ما کانا علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے والاقتداء بہم اور ان کی اقتداء کرنا جو طریقہ ان کا تھا اسی طریقے پر چلنا اب صحابہ جس چیز پر تھے کس معاملے میں ہر معاملے میں عقیدے میں بھی جیسا صحابہ کا عقیدہ ہے ویسا ہمارا ہونا چاہیے جیسا صحابہ اکرام کی عبادتیں ہماری بھی ہونی چاہیے جیسے صحابہ اکرام کا اخلاق تھا حلال حرام اور معاملات میں ان کا جو موقف تھا ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے جو متفق علیہ ہے صحابہ کا اس میں متفق علیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں جہاں اختلاف ہے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی بات حدیث کے موافق ہے کبھی کبھی ان سے بھی غلطیاں ہوئی اور کئی صحابہ کو جب حدیث نہیں ملی ایک بات کہی بعد میں پتا چلا کہ حدیث ایسی ہے تو اپنی بات چھوڑ کے حدیث کو قبول کر لیا ابھی میں ذکر کروں گا یہ صحابہ کا طریقہ تھا تو امام احمد کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی عقیدے طریقے اور منحج کو مضبوط سے پکڑ لینا اور اس کی پیروی کرنا یہ اصول سنت ہے اہل سنت والجماعت اہل حق کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ہے یہ کہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا وہ ہمارا کیوں ایک اور جملہ نکل کر دو علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ ہے اس پر بھی میں نے سرل قتل واسطیہ میں ایک دیرڑ صفحے کی باتیں ہیں میں صرف افتدائی کے دو تین جملے نکل کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ من اصول اہل سنت علامہ ابن تیمیہ یہ جو علماء کی باتیں میں نکل کر رہا ہوں یہ علماء کی باتیں قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں اور یہ بڑی بابرکت اور واضح عبارتیں ہیں اس لئے سمجھانے کے لئے میں نے اس کو ذکر کیا کہ کہہ رہے ہیں اور اس لئے بھی کہ ہمارے یہاں لوگ جاہلوں کے پیچھے آج جا رہے ہیں گمراہ کرنے والے امام اللہ کی رسول نے ڈرائیا تھا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے زیادہ دجال سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں اور آج ایسے امام کا مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں گمراہ اماموں کے پیچھے چل کے یہ سمجھتی بھی ہے گمراہی پہ چل رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم بہت صحیح ہیں ہمارے امام بہت اچھی تقریر کرتے ہیں ان کی تو ایسی ایسی کرامت ہے وہ یہ کرتے تھے وہ وہ کرتے تھے کرامت کرامت کھیلتے تھے تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے یہ پڑھایا جاتا ہے شرک بیدت خرافات کو وہ کی دکان سجانے کے لیے یہ الٹی سیدھے واقعات بتا جاتے ہیں فضائل بتا جاتے ہیں میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لو فرض کر لو کہ ایک آدمی نے چالیس سال تا کشا کے وضو سے فجر کی پڑھی اسی سال پڑھی زندگی بھر پڑھی بالر جب ہوا اس سے مرنے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا ایسا مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا مان لو تو اس کے ماننے کے بعد کیا ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہو جائے گی کیا غور کیجئے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی قبر پہ جاؤ اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی بات مان لو اتنے بڑے بزرگ گئے تو انہوں نے حلال کہا حرام کہا مان لو ان کی باتیں اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو سر آکھوں پر ان کی بات اگر قرآن حدیث کے خلاف پڑ گئی تو اللہ ان کو معاف کرے گا لیکن ہم کو اگر پتہ چل گیا کہ ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اور ہم نے وہی بات مانی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے عذاب آئے گا اللہ پوچھے گا بکشے نہیں جائیں گے ہمیں اللہ کے رسول اور قرآن کی بات ماننے کا حکم ہے فلا اور فلا کی نہیں دنیا میں کوئی بھی فرقہ ہو کوئی بھی مذہب ہو بڑے بڑے لوگ ہر جگہ ہے اگر ہر جگہ بڑے بڑے لوگوں کی دیکھ کے آپ ماننے لگیں گے تو آپ کو سارے دھرم کو سچا اچھا بولنا پڑے گا جیسا ہے کہ گائر مسلم بولتے ہیں سب صحیح ہے کیا نہیں ایک ہی مذہب صحیح ہے ایک ہی مسلح صحیح ہے اللہ کا پسندیدہ جو آسمان سے اتارا ہے اور وہ آسمان سے اتارا وہ یا تو قرآن میں یا حدیث میں ہے اور قرآن و حدیث کی صحیح مفہوم اور صحیح معنی مراد وئی ہے جو صحابہ نے سمجھا سمجھایا اور یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے سب سے اہم مسئلے کی بات ہے بچے بچے کو عورت عورت کو آدمی آدمی کو سکھائیے سیکھئیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی جہنم سے نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی یہ اللہ نے ہم پر انام احسان کیا ہے دین اتارا احفاظت کی کس لیے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس کو اختیار کرو تو دنیا میں بھی عزت ملے گی غزہ میں کاٹے مارے نہیں جاؤ گے ہندوستان میں پکڑے مارے بے عزت نہیں کیا جاؤ گے لیکن ہم ماننے کو تیار کہاں ہیں جنت ملے گی اسی کی بنیاد پر آپ کی توحید سلامت رہے گی تب ہی جنت پہ جائیں گے اور آج جتنے بھی مسئلک ہیں اہل الحدیث کو چھوڑ کر کہیں بھی توحید صاف چترین نہیں ہے میرے بھائیوں بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں کسی کو لگتا ہے میں اختلاف ہی بات کہہ رہا ہوں نہیں میں اپنے آپ کو اللہ وجہ البصیرہ جو بات سمجھتا ہوں اس کا مقلف اور ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بتاؤں تاکہ میں تو اللہ کے ہاں بچوں اللہ ہم سب کو بچائے تو اللہ کے امام ابن تہیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے اب یہ جملہ پڑھنے سے پہلے آپ کو میں پھر سے یاد دلاؤں کہ آج کل ہمارے یہاں جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت وگر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے عزتی کے ساتھ برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں زبانے تان دراز کر کے ان کے حق میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے لئے زیبہ نہیں ہیں غلط ہے وہ اپنے اس باتوں کو اب اس میں وہ مردہ انجینئر ہو سلمان ندوی ہو غامدی ہو ڈاکٹر اسرار ہو روافیز ہو روافیز کے ایجنٹ ہو چیلے ہو ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے اور کسی شکل میں مجھے تو کبھی حیرت ہوتی ہے ان کے یہاں صحابہ کے بارے میں رافضیت ہے حکام کے معاملے میں خارجیت ہے جماعت اسلامی ہیں رخوانیوں میں حکام کے معاملے میں خارجیت ہے عقیدے کے معاملے میں بھی اہلِ بیدت کا طور طریقہ ہے حدیثوں کے معاملے میں انکارِ حدیث کی خوبو ہے کہیں کھلا کھلا انکار ہے کہیں چھپا ہوا انکار ہے انکارِ حدیث بھی ہے انہوں نے گمراہیوں کو اکٹھا کر رکھا ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی کچھ تقریروں سے اچھی تقریر دلیل نہیں ہے ان کو اتنا سنا جاتا ہے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں تو ٹی وی چینل پہ فلموں میں تو ہمارے ہاں اسلام کی تصویر مزاروں اور درگاہوں کو بتایا جاتا ہے کیا وہ اسلام ہے جو اسلامی تیوار ہے اس کو چھوڑ کر آشورے کو تازیہ کو تیوار بتایا جاتا ہے کیا وہ تیوار ہے اسلامی نہیں ہے صحابہ کرام میں آ رہے ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کرام ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے تابعین بھی نہیں جانتے تھے اور احمد کرام بھی نہیں جانتے تھے جس کو آج اسلام بنا دیا صحابہ نے جو کہا وہ پکڑ لو تب ہی آپ گمراہی سے بچو گے تو کہا ہمارے اہل سنت کے اصول میں سے یہ ایک اصول ہے کیا کہ سلامت قلوبہم وَالْسِنتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے دلوں کا اور ان کے زبانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے صاف رہنا سلامتی والا ہونا یعنی ہماری زبانیں بھی صحابہ کے بارے میں صاف رہیں اور ہمارا دل بھی مطلب زبان سے بھی ان کو برا بھلا نہ کہیں اور دل میں بھی ان سے نفرت اور بغض نہ رکھیں اب جو بھی ہوں جماعت اسلامی اخوان المسلمین فلاں اور فلاں مرزا انجینئر اس کو سن کے ہمارے یہاں جو کچھ لوگ ہیں جو حمیر معاویہ کو اور بعض صحابہ کو رضی اللہ عنہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں وہ اس اصول پر یہ اصول ابن تہمیہ کا اپنا اصول نہیں ہے لیکھ لیجئے یہ آپ بولیں گے کہ ارے ابن تہمیہ کون ہوتے ہاں کوئی نہیں ہوتے لیکن ابن تہمیہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی اہل سنت کا اصول بتایا اور اہل سنت کا جو اصول ہے نا وہ قرآن و حدیث سے مصطفیاد ہے نکالا ہوا ہے ہاں یہ چند باتیں سننے کے بعد میں اس سوال پر آؤ کہ ہم یہ جو باتیں ہیں امام تہاوی نے کہی امام احمد کا قول نکل کیا امام ابن تہمیہ کا میرے ہاتھ میں جو قادزات ہے اس میں امام بربہاری کا بھی قول ہے شرح السنہ شاندار عقیدے کی کتاب میں علماء سے کہوں گا کہ اس کا درست شروع کریں عربوں میں یہ رواج ہے ہمارے یہاں لوگ عقیدہ جانتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں سکھانے کا رواج نہیں ہے اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتے ہاں ہمارے یہاں ایک آدمی اہل حدیث بھی ہوتا ہے اور درگاہ پہ بھی جا رہا ہے ہمارے عرفان بھائی بتا رہے تھے کچھ ایسے لوگ ہیں ہم نے کہا یہ درگاہ والے حدیث ہاں برب جمانے والی آگ ہے یہ یعنی پھریج میں آگ وہ برب جمتا ہے نا آگ میں برب جم رہا ہے یا پھر کہیں کہ پھریج میں آگ لگ رہی ہے الٹا دو متضاد چیزیں ہیں نا زندہ لاش کی طرح یہ بات ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ ہمارے یہاں کی جہالت ہے ہم بہت سارے لوگ ہندوستان میں ہمارے یہاں ہمارے سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارے مالے گاؤں میں دروس کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا الحمدللہ کئی سالوں سے دو تین کتابیں پڑھی ہیں کچھ چیزیں چل رہی ہیں آج کل بہت سارے علماء نے شروع کیا ہے یہاں بھی شروع کیجئے اپنے بچوں اور بچیوں کو عقیدہ پڑھائی ہے عقیدہ سعودی عرب میں یہ مسجد مسجد پڑھایا جاتا ہے ابھی میں پوچھوں گا لا الہ الا اللہ کو ماننے کی کیا شرطیں ہیں بہت سے اعلیٰ دیس بھی نہیں بتا پائیں گے یہاں اور سعودی عرب میں یہ جہاں پڑھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بولیے فٹا فٹ گنائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کی یہ شرطیں ہیں ہمارے عقیدہ پڑھایا ہی نہیں جاتا سمجھا ہی نہیں جاتا آپ دیکھیں احناف میں ابھی میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ ہندوستان کے حنفی عقیدے میں حنفی نہیں ہیں اب بہت سارے حنفیوں سے پوچھئے اپنے حنفی دوستوں سے بھائیوں سے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ان کو نہیں معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں اس کا تذکرہ کیا ایک حنفی عالم نے مجھ سے کہا اہل ادیس ہو گئے تھے وہ ان کو کہا کہ میں نے تین چار اہل حنفی مدرسوں میں پڑھا ہے تعلیم حاصل کی ہے لیکن آپ نے آج جو جمعہ میں بیان کیا کہ احناف کا عقیدہ یہ ہے وہ اشریع اور معتوریدی ہیں اور یہ یہ مانتے ہیں یہ میں نہیں جانتا تھا تین چار مدرسوں میں پڑھا ہوا آدمی نہیں جانتا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا ہم بھی نہیں جانتے اور ہمارا آپ کا جگڑا ان کا جگڑا ہوتا ہے امین رفول یدین فاتح قلول امام میں کیونکہ وہ اس کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں اس پہ تو حنفیوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لڑنے کا حق ہی نہیں ہے وہ بولتے ہیں چار مسلک برحق ہے تو امام شافعید ہو رفول یدین کرتے ہیں آمین بل جہر کرتے ہیں امام کے پیچھے سور فاتح پڑھتے پڑھاتے ہیں فرض کہتے ہیں تو جب آپ چار کو برحق کہتے ہیں تو اس پہ لڑائی کیسے کرتے ہو میں اگر امام کے پیچھے سور فاتح پڑھوں آمین اور رفول یدین کی سنت پر عمل کروں جو ثابت ہے صحیح ہے بگر سور فاتح کے نماز نہیں ہوتی چائے مقتدی ہو یہ صحیح ہے بیلا وجہ کی بحث لمبی چوڑی کرتے ہیں لوگ ثابت چھدہ یہی ہے اب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو تو حنفی تھا تو نے پڑھا تو غلط کیا اور شافعی سے بولے گا تو شافعی تھا تو پڑھا تو صحیح کیا کیا یہ پوچھے گا اللہ تعالی میں اپنے حنفی دوستوں سے آپ سوال کیجئے کہ اس پہ بحث مت کرو آپ بولتے ہو نا کہ شافعی بھی صحیح ہیں تو امام شافعی بول رہا ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا چاہیے تو اگر میں پڑھتا ہوں اور یہ بولوں کہ شافعی ہو تو آپ بولیں گے بھی بہت ٹھیک ٹھیک چلو کوئی بات نہیں تم شافعی ہو لیکن اگر میں پڑھتا ہوں اور کہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہیں غلط نبی کی بات مان کے اگر عمل کر رہا ہوں تو آپ بوڑھ رہا ہے غلط ہے امام شافعی کی بات مان کے کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہو صحیح کیا کہہ رہے ہیں آپ کس کا درجہ آپ نے اُچھا کر دیا نبی کا یا امام کا یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے یہ گستاخیاں ہیں تقلید کے نام پر اور سلسلے کی بیعت کے نام پر پیر صاحب کی بات مانے کے قرآن حدیث کو نہیں مانتے نہیں پڑھتے ان کا خواب مان رہے ہیں اس کی حدیث نہیں مان رہے ہیں گمراہ ہی ہے اور ایسے لوگ ہمارے ہاں پیچھ میں گمے پی گم پیر رہے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے مسلمان ہی ہے چلو اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں نہیں وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہیں کہ یہ بتائیں ان کو نہیں مانتے ہیں پھر وہ اپنا انجام جانے لیکن آپ کے فرض ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں اللہ توفیق دے ہمیں تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کہاں سے آئی کس بنیاد پر امام احمد ابن تیمیہ امام بربہاری اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے امام بربہاری کی شروع سننا کا ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحابی پر اگر کوئی تانو تشنی کرتا ہے ایک پر تو وہ زندیق ہے بے دین ہے امام ابو ذرعہ راضی کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو کوئی برا کہتا ہے تو جان لو کہ وہ بے دین ہے کیوں اس لیے کہ وہ تمہارے دین کی بنیاد کو اسلام کے راویوں کو مجروع کر رہا ہے جن کو اللہ اور رسول نے سچا اچھا کہا اس کو یہ برا کہہ رہا ہے صحابہ اکرام نہ ہوتے تو قرآن کو آگے کون پہنچاتا صحابہ اکرام نہ ہوتے تو حدیث کو کون آگے پہنچاتا امام ابو ذرعہ راضی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام قرآن اور حدیث اور پورے اسلام کے پہلے راوی ہیں اب جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ اسلام کے پہلے راویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اگر صحابہ کو ہٹا دو تو قرآن بھی نہیں بچے گا حدیث بھی نہیں بچے گی ایک پہلو تو یہ ہے اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی کہ صحابہ اکرام کو کیوں ماننا تو اس کی بہت سی دلیلیں ہیں میں صرف ایک دو کی طرف اشارہ کروں کیونکہ دوسرا پہلو اور زیادہ اہم ہے یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میں بھی بیان کرتا رہا ہوں آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے رہیں کہ قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پسندید گی ان کے ایمان کو صحیح ایمان قرار دیا ان کی تعدیل فرمائی جیسے میں نے ابھی ایک آیت پڑھتی سورہ فتح کی دو آیتیں پہلے بات کی پڑھ لی بعد میں پہلے پڑھ لی یہ الٹا نہیں ہونا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا رضی اللہ عن المؤمنین از یبائعونک تحت الشجرہ اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ بیعت رضوان حضرت عثمان کی قتل کی جب جھوٹی خبر ملی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا اور ایک ہاتھ اپنا قرار دے کے کہا کہ بیعت لیتے ہیں ہم انتقام لیں گے چودہ سو سے پندرہ سو صحابہ اکرام اس میں تھے سب نے بیعت کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ان میں سے کوئی ایک انسان بھی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی یعنی صحابہ نے جو بیعت رضوان میں شرک رہی یہ چودہ سو پندرہ سو صحابہ کے بارے میں آپ نے کہا بعض روایتوں میں شہودہ سو ہے بعض میں پندرہ سو اس لئے دونوں پہ کہہ رہا ہوں اور اس آیت میں کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے اللہ ان سے راضی ہے اس میں ابو بگر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان کے دوبارے میں ہی معاملہ تھا اور اللہ کی رسول نے ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا اب جو روافظ ابو بگر صدیق اور عمر فاروق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اس آیت کا رد کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے راضی ہوا آپ کہہ رہے ہیں آپ راضی نہیں ہیں اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں وہ جنت میں ہیں آپ کہہ رہا نہیں جہانمی ہے تو قرآن حدیث کا انکار کرنے والے ہوئے کے نہیں ہوئے یہ ایک آیت اسی سورے میں آخر آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کی رسول ہیں والذین معاہو اور جو ان کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یعنی صحابہ ایک گھنٹہ چاہیے اس کی تشریح کے لئے اختصار کے ساتھ کہ یہ کفار پر سخت ہیں آپس میں نرم ہے مہربان ہے رحمدل ہیں اس میں ایک اصول آتا ہے ولا اور برا یہ بھی اچھی طریقے سے آپ علماء سے بعد میں ضرور سمجھیں یہ توہید کا تقاضہ ہے اس کے بغیر آپ کی کسی کی توہید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ کس سے ہمیں دوستی کرنی ہے کس سے دشمنی اس کا میعار کیا ہو اگر ایک مشرق اور کافر ہے تو ہمارا باپ ہو سگا بھائی ہو وہ ہماری محبت کا دلی محبت کا اہل اور لائق نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہوگا حقیقی طور پر اور اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے توہید والا ہے تو وہ افریقہ کے کسی جنگل میں رہنے والا سیاہ فام ہو وہ ہمارا بھائی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جران نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کی گردن کار دی یہ صحابہ تھے ان کی دوستی دشمنی رشتہ داری کی بنیاد دین تھا ہاں اشد دعو عیل کفار کفار پر سخت ہیں آپس میں نرم ہے ہاں ہمارے یہاں غزہ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم چینختے بل بلاتے ہیں ہونا چاہیے کہیں بھی مسلمان کو کانٹا چوبے ہر مسلمان کو درد ہونا چاہیے لیکن ہمارے پڑوس میں جو مسلمان ہیں ہم اس کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں اس کی غیبت کر رہے ہیں اس کی شگلی کر رہے ہیں اس کی ترقی پر جلتے ہیں حسد کرتے ہیں ہاں اس کے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تو غزہ کا مسلمان آپ کے پڑوس میں آ جائے گا تو آپ اس کی بھی ٹانگ کیچیں گے اور یہودی مار رہے ہیں تو آپ کو درد ہو رہا ہے وہ غلط ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ اور غلط ہے آپ بھی جو کر رہے ہیں غلط ہے صحابہ اکرام کی یہ صفت تھی رحمہ او بینہم ہمارا مسلمان بھائی ہے تو ہماری محبت کے لائق ہے محبت کا قابل ہے اس کے لئے قربانی دی جائے گی جیسے صحابہ اکرام دیتے تھے موقع نہیں ہے ایک دوسرے کے لئے رحمہ او بینہم یہ ان کے ولا اور برا دین کی بنیاد پر دوستی اور دین کی بنیاد پر دشمنی ان کی توہید اور عقیدے کی بنیاد پر تھا یہ بظاہر کرتا ہے شدہ والکفر رحمہ او بینہم میں نے کہا کہ لمبی تقریر کر سکتے ہیں اس پر آگے تراہم رکعان سجدیں یبتغون فضل من اللہ ورزوانا کیا بات ہے گوھر کیجئے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکع کی حالت میں ہیں سجدہ کر رہے ہیں یعنی عبادتیں کر رہے ہیں جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے سامنے جھکے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہیں ظاہر میں عبادت میں لگے ہیں اور ایسا نہیں کہ منافقین کی طرح عبادت کرنے تو آگے دیل میں کفر و شرک ہے نہیں ان کو ظاہر میں آپ رکع سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں اور قرآن کا اگلہ جملہ ہے یبتغون فضل من اللہ ورزوانا وہ اللہ تعالی کی جانب سے فضل اس کی مہربانی اور اس کی رضا مندی کو چاہتے ہیں خواہش مند ہیں یہ اللہ کی گوائی ہے جو دیلوں کے بھید کو جانتا ہے اللہ کہہ رہا ہے صحابہ اکرام جھوٹے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ کی خوشنودی کی طرف ہے اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں اخلاص ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور شیعہ کہتا ہے کہ وہ منافق تھے تو قرآن کی مانیں گے یا رافضی کی مانیں گے قرآن کی مانیں گے یا خلافت و ملوکیت پر ایمان لائیں گے ہمارے ہیں بہت سے لوگ ہرے وہ علامہ دانی شور کتنا بھی دانی شور ہو قرآن کے خلاف بات ہے تو ہمارے پیروں کے نیچے ہونا چاہیے بات کہا یہ ایک آیت میں نے اور پیش کی اس کے علاوہ پہلے پہل ایمان لانے والے مہاجرین اور انسار میں سے اور مہاجرین اور انسار اس میں مہاجرین کا ذکر پہلے ہے انسار کا بعد میں ہے اس لئے مہاجرین کا درجہ اونچہ مانا جاتا ہے قرآن میں ہر جگہ اللہ نے مہاجرین کا ذکر پہلے کیا اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتبا کی بھلائی کے ساتھ صحابہ کے بعد بعد والے صحابہ اور صحابہ کے بعد ابتدائی صحابہ کے بعد بعد والے اس میں وہ بھی آگئے حتی امیر معویہ بھی آگئے خالد بن ولید بھی آگئے وہ سب بھی آگئے اور پھر ان کے بعد تابعین آگئے اور قیامت تک کے جو لوگ دلیل کی روشنی میں صحابہ کے طریقے منحج کو اختیار کرتے ہیں یعنی جو سلفی ہیں اب جو ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن صحابہ انسار اور مہاجرین کے تعلق سے اس میں گارنٹی ہے ایک وہ جو انسار اور مہاجرین میں سابقین ہیں ایک وہ جو ان کے بعد ہیں اور پھر تابعین ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا اور قیامت تک آنے والے اس کا الٹا معنی یہ بھی ہوا کہ جو صحابہ انسار اور مہاجرین میں سبقت کرنے والوں کے طریقے پہ نہیں ہیں صلف کے منحج پر نہیں ہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے قرآن کی آیت کے میں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں ایک ہے منطوق ایک ہے مفہوم یہ اسطلاح کا لفظ ہے علماء سمجھتے ہیں مفہوم کہتے ہیں الٹے مفہوم کو ماکوس معنی کو کہ مفہوم مخالف جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے جن سے اللہ راضی ہے ان کے الٹ جو ہیں ان سے راضی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا نا اب سوال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی کیوں ہے یہی ہمارے عنوان کا جواب بھی ہے نہیں سب گھرا ہوتا ہے کیوں راضی ہے اللہ مطلب اللہ کس سے راضی ہوگا جس کا عقیدہ خراب ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا کیا پوچھ رہا ہوں غلط عقیدے والے سے اللہ راضی ہوگا نہیں اس کا مطلب صحابہ کا عقیدہ صحیح ہے یہ اللہ کی طرف سے تعدیل ہے مطلب ہمیں وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا تھا قرآن کو جو نہیں مانتا یا قرآن کو غلط مانتا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا کیا اس کا مطلب صحابہ اکرام قرآن کو جیسا سمجھتے تھے مانتے تھے وہ صحیح تھا قرآن کی جو تفسیر کرتے تھے وہ صحیح تھی مجموعی طور سے انفرادی خطہ کی تسلیح اصلاح ہو جاتی ہے صحابہ اکرام کی عبادت صحابہ اکرام کا حلال حرام صحابہ اکرام کا منحج اور مسلک اگر غلط ہوتا تو اللہ ان سے راضی ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کا مطلب ان کا مسلک صحیح ہے اور جب ان کا مسلک صحیح ہے اور اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ اس مسلک سے اللہ راضی ہوا تو ہم صحابہ کے مسلک سے ہٹ کر اگر فلاں علامہ فلاں ڈاکٹر فلاں انجینئر فلاں پیر صاحب اور فلاں بزرگ رافضیوں صوفیوں یونانیوں اور فلاں کے فلسفوں پر مبنی دین کو مسلک بنا کے اختیار کریں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا نہیں ہوگا کوئی کتنا بھی شور بالا بہت تعداد ہو ایک تقریر کرنے بیٹھتے ہیں یا ایک اسپیچ آتی ہے تو ان کو ایک کروڑ لوگ سنتے ہیں لیکن اگر اللہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے وہ بیان کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے یہ ہے میار قرآن دے رہا ہے ہمیں اور اسی کی بنیاد پر یہ جو عقیدے کی عبارتیں پڑی امام احمد کی امام تحوی کی امام ابن تیمیہ کی امام بربہاری کی تحریروں کی طرف وشارہ کیا اور سب عقیدے کی کتابوں میں ملے گا کسی ایک کسی نے حضرت امام نصی سے پوچھا کہ اگر امیر معاویہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امیر صحابہ اکرام اسلام کی کے قلعے کے سمجھ لیجے کے دیوارے ہیں اور امیر معاویہ بھی سوئجے دیکھئے کہ امیر معاویہ کوئی کہا ہے انم الاسلام قدارن کہ اسلام اسلام کہ امام نصی عبد الرحمان ابو عبد الرحمان نصی سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ انم الاسلام قدارن اسلام ایک گھر ہے گھر کی طرح ہے لہا بابن اس کا لہا بابن اس کا ایک دروازہ ہے فباب الاسلام فباب الاسلام السحابہ اسلام کے دروازے صحابہ ہیں آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو صحابہ کے ذریعے سے جانا پڑے گا جس نے صحابہ کو تکلیف دی صحابہ پر الزام تراشی کی بہت غور سے سنیے اور ہمارے ارد گرد جو لوگ صحابہ پر ہنگلیاں اٹھا رہے ہیں کیچڑ اٹھا رہے ہیں وہ اس جملے میں دیکھیں کیا ہے وہ کہ جس نے صحابہ کو نشانہ بنایا تکلیف دی تو اس نے اسلام کو نشانہ بنایا اس کا ارادہ تارگٹ اسلام ہے صحابہ نہیں ہے اسلام ہے ایسے ہی جیسے کوئی آدمی دروازے کو دستک دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اس گھر کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا نہیں اسلام کو ان کے گھر کو فَمَنْ عَرَادَ مُعَاوِيَتَ فَإِنَّمَا عَرَادَ السَّحَابَةَ تو جس نے معاویہ کو نشانہ بنایا رضی اللہ عنہ امام معاویہمیر معاویہ کو جس نے نشانہ بنایا اس نے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا ہے اور جو صحابہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ تہذیب الکمال میں یہ نکل کیا ہے یہ روایت تو ان اقوال کو میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن حدیث کے ایک آیت اور پیش کر دوں سورہ بقرالگی آپ نے بہت بار سنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائیں کون تم اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کی آیت اتھاری تو کس سے خطاب کر رہا ہے اللہ کہ یہ یہودی یہ غیر مسلم اگر ویسے ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو تم سے مراد صحابہ اکرام جیسے تم ایمان لائے ہو فَقَدِحْتَدَوْ قرآن ہے یہ قرآن غور کیجئے اللہ کا کلام تو جیسے تم ایمان لائے ہو اگر یہ لوگ بھی ویسے ہی مومن ہو جائیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے اس کا مطلب صحابہ اکرام ہدایت پر تھے کے نہیں تھے اور اللہ قرآن میں میار بنا کے پیش کر رہا ہے کہ ایمان والا بننا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تب ہی تم ہدایت والے ہوگے قرآن کی اور بھی آیتیں اور یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ سب کے سب ہدایت پر تھے اب کوئی اگر ان کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ خود غلط ہے اس لیے کہ وہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے کوئی ان کو غلط کر رہا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے کوئی ان کے عقیدے کو غلط کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے قرآن کو نہیں مانتا ایک آیت اور ایٹ کر لی تھی پندر منٹ ہے نا کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے حق کے واضح ہو جانے کے بعد قرآن حدیث آ گئی ہے حقائق واضح ہو گئے ہیں لیکن اب اس کو نہ مان کے رسول کے خلاف جا رہا ہے بتا رہے ہیں کہ عید ملاد النبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی آپ کی حیاتِ طیبہ میں کئی بار بارہ ربی علیہ ورہ نور ربی علیہ ورہ آیا کبھی آپ نے نہیں منائی پندر صحابہ نہیں منائی صحابہ نے نہیں منائی لیکن بندہ مانتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے رسول سے محبت کرتا ہوں رسول کے طریقے پہ نہیں چلتا رسول کے علاوہ دوسروں کے طریقے پہ چلتا ہے تو ہدایت آ گئی ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہے لیکن اس پر نہ چل کے دوسری چیزوں پر چل رہا ہے ایسے سب عقیدے میں بھی عمل میں بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے یہ کہتا ہے نہیں اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ علم کے ساتھ ہے احاتے کے ساتھ ہے قدرت کے ساتھ ہے لیکن بزاد اللہ عرش پر مستوی ہے اس کی علماء نے کہا کہ کم و بیش ہزار دلیلیں ہیں ہزار قرآن حدیث کی بندہ نہیں مان رہا ہے صوفی ہے کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے اس میں بھی ہے جیسے ہندو کے شنکر اچاریہ جو پرانے گزریں ان کا عقیدہ تھا ہر چیز میں پرماتما ہے یہ وحدت الوجود ہے اور وحدت الوجود شرک اور کفر کی سب سے گھناؤنی شکل ہے اگر کسی ایک انسان کو یا کسی ایک مخلوق کو آپ نے اللہ کے علاوہ معبود مان لیا تو وہ شرک ہے کفر ہے اور وحدت الوجود کا ماننے والا تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندو جس بد کو پوچھتا ہے اس میں بھی اللہ ہے اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب جن کی آج بہت سے اہل ادیس نوجوان تقریریں سنتے ہیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت اچھا در سے دیتے ہیں اچھا دیتے ہیں وحدت الوجود کو مانتے ہیں انتہائی سڑا عقیدہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک شرک ہے وحدت الوجود اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں ابن عربی کا عقیدہ ہے اور ہمارے اندوستان پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو توہید والا بھی کہتے ہیں اور ابن عربی کئی سقیدے کو صحیح کہتے ہیں ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں اللہ امام زہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتابوں میں شرک اور کفر نہیں ہے تو دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر کہا ہے اور اس کو صحیح بول رہا ہے ڈاکٹر اسرار ابن تیمیہ کا رد کر رہا ہے جنہوں نے ابن عربی کا رد کیا ہے وحدت الوجود کا رد کیا عالم نہیں ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھا بہت پھر سے جملہ بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ جس کو پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے جس کو سمجھے مانے بغیر آپ جنت میں کوئی انسان نہیں جا سکتا جہنم سے بچ نہیں سکتا ڈاکٹر اسرار نے مانا ابو الالہ مودودی صاحب نے اور دوسرے جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں انہوں نے یا تو اس کو اُلڑ دیا یا سمجھا ہی نہیں یا دھورا سمجھا دوسری چیزوں کی بات چھوڑیے کتنا اہم ہے اب میں جو کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو سوچئے کتنے لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی غلط باتوں کو صحیح اور دین مان رہے ہیں تو ماننا ہے اگر آپ کو بچاؤ کرنا ہے تو جو سیف سائیڈ ہے دین کی وہ منازع سلف ہے صحابہ کا طریقہ ہے اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جو رسول کی ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تو مومنین صحابہ تھے اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرے گا تو نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّ وہ جس راستے پر چل رہا ہے ہم اسی پر چلنے دیں گے اس کی اصلاح مشکل ہے جب اللہ توفیق نہیں دے گا تو ہوئی نہیں سکتی وَنُسْ لِهِ جَهَنَّم اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے بھیانہ کا زاب موت کو پکارے گا موت نہیں آئے گی ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے کسے جو صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا تو یہ چھوٹی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے ہمارے بچے جہنم میں نہ جائیں ہم بھی جنت میں جائے بچے بھی تو ان کو یہ سکھانا ہوگا کہ جنت کا راستہ صلف کا صحابہ کا طریقہ ہے اور کیوں ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف کی اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اللہ کے رسول نے کہا ان میں سے کسی کو گالی نہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں فلاں اور فلاں اور فلاں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ کہ تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ سے فتح کا کئی تشریح کی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ اور جو لوگ اس کے بعد قتال کیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے فتح سے پہلے قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کا درجہ اونچا ہے صحابہ میں جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے قتال کیا ان کا درجہ اونچا ہے اور جو بعد میں ہے ان کا درجہ لیکن دونوں کے بارے میں یہ جملہ یاد رکھئے گا ہر نوجوان یاد کر لے حفظ کر لے رٹ لے اور اس کا معنی بھی اللہ نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا دونوں میں درجہ کا فرق ضرور ہے لیکن اللہ نے دونوں سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے حسنہ بھلائی جنت دونوں سے وعدہ ہے جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے قتال کیا جہاد کیا خرچ کیا اور جو بعد میں اب امیر معاویہ بھی اس میں آگئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا اس میں امیر معاویہ ابو سفیان بھی آگئے اور پہلے والوں میں تو اونچے درجے والوں میں تو بکر صدیق عمر اب جو ان کو برا بھلا کہے ان پہ تنقید کرے وہ قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے کیا نہیں مان رہا ہے یہ چند باتیں اس تناظر میں ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا منحج ہمارے لئے میعار بنایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا منحج اس کی بہت سی دلیلیں ہیں اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا ایمان ایمان کامل اللہ کا پسندیدہ ایمان تھا اس کی دلیلیں ہیں اسی طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اس کی دلیلیں ہیں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کی ہے جب ہم کہتے ہیں صحابہ سب کے سب عادل ہیں اگر کوئی راوی کو حدیث کو بیان کر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اس کا حافظہ کیسا تھا استاد کون ہے شاگر کون ہے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ صحابی نے کہا ہے تو پھر اس کو جانچنے کی دورت نہیں کیوں جس کی تعدیل اللہ نے کی ہے رسول نے کی ہے اس کی انسان جرہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے کہا یہ اچھا ہے ایماندار امانتدار ہے اس کو ہم کہیں گے کہ بے ایمان ہیں اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم اللہ کی بات کرت کر رہے ہیں اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں انسار مہاجرین کے درجات مہاجرین سب کے سب جنت میں ہیں انسار کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ ایمان کی علامت ہے کہ انسار سے محبت رکھے اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انسار سے بغض رکھے یہ مصنط احمد بخاری مسلم اور یہ کئی کتابوں میں ہیں حدیث کی کتابوں میں اسی طرح بدریوس بدریس صحابہ کی تعریف کی گئی صحابہ کی اتباع کو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے میزان بنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کتی رہتر فرقے ہوں گے نجات پانے سب جہنم کے راستے پہ ہوں گے سوائے ایک کے اکثریت غلط ہوگی ہمارے لوگ بلتے ہیں اتنے لوگ غلط ہے کیا اللہ کے رسول نے کہا اتنے لوگ غلط ہے بہتر غلط ہوں گے ایک صحیح ہوگا جو جنت کے راستے پہ کون ہوگا آپ حدیث جانتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی جیس فرمائے ہوں یعنی اللہ کے رسول وہ سنت ہے حدیث ہے اس کو ماننے والے اہل سنت اہل حدیث اور میرے صحابہ یہ صحابہ جماعت ہے اہل السنہ والجماعہ اس حدیث سے نکلا ہے یہ نام بیدتیوں کے مقابلے میں اہل حدیث کو اہل حق کو اہل السنہ کہا جاتا ہے جیسے ان کو اہل بیدت کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے علم ہے نہیں یہ ذکر ہے کہ یہ سب کے سب خیر پر تھے لیکن صحابہ کرام کی یہ فضیلت کیوں تھی ان کا موقف کیا تھا ہاں وقت بہت کم ہے جی ہاں میں دس منٹ لیتا ہوں انشاءاللہ کہ پہلی چیز یہ کہ صحابہ کرام کے اندر اخلاص تھا توقع اللہ پر بھروسہ تھا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع توقع صبر و صبات ہاں اللہ اور رسول کے حکم پر سب کچھ قربان اور نجھاور کر دینے کا جذبہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنے دماغ کی بات فلاں اور فلاں کی بات سے قرآن حدیث کا معارضہ نہیں کرتے تھے کہ قرآن آ گیا اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی تو میری سمجھ میں نہیں آیا ایک ایک صحابی بھی نہیں کہے گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ تو یہ کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے ہمارے یہ بڑا ایک مسئلہ آج کل چلتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں لوگ قبط دیکھئے اصول دیکھئے حالات دیکھئے ہمارے ہاں بھی اب لوگ کہتے ہیں اب لوگ کیا عالم ہیں ہاں تو لوگ تو عالم کو جاہل اور جاہل کو عالم بنا کے پوجھ رہے ہیں جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں علماء کو انلائک کرتے ہیں سعودی عرب کی تنقید کرتے ہیں جو توہید کو پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں جس کے ملک میں خود مانتے ہیں بیدتی لوگ کے بعد شیر کا بیدت نہیں ہے کلے طور پر اور جہاں قبر پرستی ہو رہی ہے جہاں صوفیت کا اڈا ہے ترکی میں ایران میں جہاں ابولولو فیروز کی قبر پر جشن منا جاتا ہے جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا اس کو لوگ پوجھ رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کو بتاتا ہے اسلام کا ہیرو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا کبھی نہیں کبھی کرے گا تو دکھاوا سمجھ لینا دھوکہ ہے چال ہے دھوکہ دینے کی کوشش ہے چنانچہ پہلی بات کہ صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے یہ چند دو تین اصول بتا رہا ہوں چند سوڑے سے وقت میں صحابہ کا منحج طریقہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے قرآن حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد ایک صحابی کا یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا بھول گیا ہو یا اس کے مقالب میں کوئی معارض ہو الگ بات ہے لیکن حدیث رسول آ گئی تو اس پر سر جھکا دیتا اس کا معارضہ اپنی اقل سے نہیں کرتا اس کا رد کسی کے قول سے نہیں کرتا اس کی کتنی دلیلیں دے اس بات کی دلیل میں پورے صحابہ اکرام کی زندگی میں حیاتِ طیبہ میں آپ دلیلوں کو مثالوں کو جمع کریں تو آپ کو موٹی کتاب تیار کرنا پڑے گی سیدنا بھول صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ حضرتِ عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں کا جو لشکر بنایا تھا حضرتِ اللہ کے رسول عنہ نے اور بھیجا تھا وہ کچھ دور جا کے پڑھاؤ ڈالا اللہ کے رسول عنہ کی وفات ہو گئی تو وہیں رکا ہوا تھا ان کے آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا اب وقر صدیق خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے کہا کہ جائشِ عسامہ کو واپس بلالو حضرتِ عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مد بھیجو کیونکہ مدینہ خالی ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا نئے نئے لوگ سر اٹھا رہے ہیں مرتدین زکاة کو نہ دینے والے جھوٹے نبی کے دعوت جھوٹی نبوت کا دعوت کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم اکزاب تو حطبق صدیق نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے اگر مدینہ میں رہتے ہوئے بھیڑیوں اور کتوں نے نوچ بھی لیا تو اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس لشکر کو میں نہیں روک سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ایک صحابی نے عمران بن حسین نے کہ حیاء صرف خیر لاتی ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ صحیح بات ہے حباز حکمہ نے بھی یہ کہا وہ غصے سے لال ہو گئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور دوسرے کا قول پیش کر رہا ہے اس لائق ہے کہ تجھ کو جیل میں ڈال کے کوڑے مارے جائیں نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی تائید میں بھی بات کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ اتنی جورت کرتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور آپ کسی مقلد سے کسی صوفی سے حدیث پیش کرو تو کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن میں میرے عالم سے پوچھوں گا میرے مولوی صاحب اس کو مانتے کی نہیں مانتے ہاں مولوی بولے گا تو حدیث مانو گے نہیں ہمارا میار ہی ہونا چاہیے کہ حدیث بولے گی تو مولوی کو مانیں گے حدیث کے مطابق مولوی ہے تو مولوی چلے گا نہیں تو نہیں چلنا چاہیے کتنا بھی بڑا ہو کتنے لوگ بھی لائک کرتے ہوں یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کا معارضہ کسی سے نہیں کرنا یہ میں نے ایک دو چھوٹی مثالیں دیا بہت سی بات اقیدہ ایک دوسری کہ اقیدہ صحابہ اکرام ایمان اور عقیدے کو بنیاد مانتے تھے اور اس سلسلے میں کبھی کوئی نرمی مداہنت نہیں برتتے تھے اب آج تو ہمارے ہاں بھی میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اہل ادیس بھی بڑھ رہے درگہ پہ بھی جا رہے ہیں تعویز بھی پہن رہے ہیں سپوک جھاڑ بھی کر رہے ہیں جادو ٹونا بھی کر رہے ہیں وہ اہل ادیس نہیں ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو شرک کرے جو شرک کرے گا شرک اکبر اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا صحابی رسول جندوب نے دیکھا کہ ایک آدمی جادو کا مظاہرہ کر رہا ہے تلوار لے کے آئے گردن مار دیا وہ لے اپنے آپ کو جندہ کر کے بتا جادو گر یہ کفر ہے نہیں برداشت کی صحابی نے حتی حفظہ نے کہا کہ یہ جادو گرنی ہے اس کو قتل کر دو حتی عدلہ ابھی مسعود نے اپنی بیوی کی گلے میں دیکھا کالا دھاگا باندہ ہے یہ کیا پہن رکھا ہے کہا وہ میرے آنکھ میں صبح سے تکلیف تھی پڑوس کی ایک عورت آئی سنن ابود آؤد تلوار سنن کی روایت ہے سیدی سے کہا وہ پڑوس کی یہودہ نورت آئی اور اس نے یہ پہنا دیا تو جب سے میں نے یہ دھاگا پہنا ہے تب سے آرام ہے نوٹ کیجئے عورتوں کو بتائیے ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں کہ میں بہت ڈرتا تھا یہ اجمیر کا دھاگا لائے تو اب ڈر نہیں لگتا ایسا ہوتا تھا وہاں سے آیا تو ایسا ہو گیا ہو سکتا ہے ہو ایسا محسوس ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے بھئی ایک آدمی کو دل میں ڈر لگ رہا ہے میں اندھیرے میں جاتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں اندھیرے میں اکیلے میں ڈر جاتے ہیں تو یہ ڈر کہاں سے آتا ہے دل میں ہے نا ہمارے میں اندھیرے میں یا اکیلے میں ڈر رہا ہوں تو کہاں سے آیا یہ ڈر میرے اپنے دل میں ہے نا وہ ڈر اب میں نے آئے میرے پاس اور میں نے کہا کہ یہ تاویج رکھو گلے میں لگا لینا ہاتھ میں باندھ لینا کمر پہ پہن لینا جیب میں ڈال لینا کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اب میں نے پہن لیا اس کے بعد میں اکیلے میں گیا اندھیرے میں گیا مجھے ڈر لگا کہہ رہے میں اندھیرے میں لیکن پھر اس کے بعد دماغ میں آئے کہہ رہے میرے پاس مولی صاحب کی تعویز ہے نا بچ جاؤں گا تو اس سے اتمنان مل گا کہتا کہ جب سے پہناؤں آرام لگ رہے اس تعویز نے کچھ نہیں کیا بس آپ کا سائیکالوجیکل چکر ہے کہ آپ ہی کے دل میں ڈر پیدا ہوا آپ ہی کے دل میں ڈر نکل گیا اگر میں یہ بول دوں کہ بندر بندر بولنا تو تمہارا ڈر چلا جائے گا تو اس سے بھی اچھے ہو جاؤ گا اللہ میں ابن تیمیہ سے کچھ لوگوں نے آگے کہا کہا رہے آپ کہتے ہیں کہ مزار پہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے گھوڑے بیمار ہوتے ہیں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو نوسیری جو حضرت علی کو اللہ مانتے تھے کہ اللہ ان کے اندار آ گیا نوسیریوں کا قبرستان تھا کہا وہاں لے جاتے ہیں ہمارا گھوڑا اچھا ہو جاتے ہیں اللہ میں ابن تیمیہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب تم وہاں لے جاتے ہیں تو گھوڑے بھی دکھتے ہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تم زبردستی رکھتے ہیں کہا ہاں 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 ایسا ہوتا ہے کہا وہ پھر پاکھانا ہوتا ہے ان کو کہا ہاں ہاں تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے تو وہ چینختے چلاتے ہیں اس کی چینخ و پکار کو جن اور انسانوں کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں تو آپ کا گھوڑا سنتا ہوگا ان کو عذاب ہوتا ہوگا جھوڑا سنتا ہے بھاگتا ہے ڈرتا ہے آپ جانے نہیں دیتے تو وہ در کے مار اس کو پاکھانا ہوتا ہے پاکھانا ہوتا ہے تو پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کبر پہ آنے سے فائدہ ہوا آپ کی بھی بچ شادی ہو گئی تین سال تک آپ دوڑ رہے ہیں دوہ خانے میں ادھر ادھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے بیوی بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ اب ہمارے ٹھہر گئے آپ کی بچی کو آپ کی بیوی کو تو شیطان کو پتا ہے مر گیا تو بچہ مل رہا ہے یہ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ بتاؤں حلتے عبداللہ ابن مسود نے اپنی بیوی کے یہ صحابی کا موقف دیکھئے گلے سے دھاگہ کٹا اور کہا کہ آلے ابو عبد الرحمن میرا گھرانہ شرک سے پاک ہے میں شرک نہیں کر سکتا میرے گھر میں شرک برداشت نہیں کر سکتا یہ شیطان تھا جو تمہارے آنکھ میں کچھو کے لگا رہا تھا جب یہودی عورت نے تم کو یہ دھاگہ دیا اور تم نے پہنا تو شیطان نے تکلیب دینا بند کر دیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہوا شیطان تکلیب دے رہا ہے آپ شرک کے اٹھے پہ مندیر پہ چلے جاؤ اچھے ہو جائیں گے کیونکہ شیطان تکلیب دینا بند کر دے گا کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ شرک کرو آپ کو جب گمراہ کر دیا تو شیطان کا کام پورا ہو گیا اس سے فائدہ نہیں ہوا آپ کی تعویز سے مندیر سے اور پوجہ تھے شفا دینے والا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو صحابہ اکرام توحید میں انتہائی سخت تھے کبھی شرک کو ہلکے سے شرک کو برداشت نہیں کسی کے ہاتھ میں دیکھا تعویز پہنی ہے حدت حضائفہ نے اس کا دھاگہ کٹا اور قرآن کی آیت پڑھی وَمَا يُؤْمَنُوا اَكْتَرُمْ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں یہ شرک اکبر کے بارے میں ہے شرک ازگر کے بارے میں پڑھی عقیدہ دین ہم کہاں سے لیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں اور دیکھئے کہ کیا ہم یہ مانتے ہیں صحابہ کے طریقے پہ ہیں گنڈہ تعویز اگر ہم پہنٹ رہے ہیں صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں شرک کر رہے ہیں مزار پہ جا رہے ہیں کیا طریقہ ہے گفار مکہ کا طریقہ ہے گمراہوں کا طریقہ ہے پڑھئے صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ایسے ایمان لانا جیسے صحابہ لائے تو صحابہ مزارات پہ جاتے اس طرح استمداد اور استغاثہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے تازیہ بنا کے یا حسین کہتے تھے نہیں کہتے تھے وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے تھے اور صحابہ کرام اولیاء کے درجے سے بہت خوشے تھے وہ اللہ سے مانتے تھے ہم کو بھی اللہ سے مانگنا ہے وہ عقیدہ وہی اختیار کرتے تھے بابرکت اسی کو مانتے تھے جو اللہ الرسول نے بابرکت بنایا کسی بھی شہر کو شریف نہیں بولتے تھے کہ یہ کلیر شریف ہے یہ میرٹ شریف ہے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف اللہ الرسول نے بنائے اسی کو کہتے تھے اللہ الرسول حضرت عمر فاروق بخاری کی حدیث ہے آپ نے بہت بار سنی ہوگی حجر ایسوت کو بوسا دینے گئے حجر ایسوت کو بوسا دینے گئے تو اس کو خطاب کر کے کہا بہت بڑا اصول ہے یہ ہے لیسنت کا یا حجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا ہے صحیح بخاری میں ہے یا حجر اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے لا تذر ولا تنفع تُو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے ننفع اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا لیتے بوسا دیتے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہیں لیتا میں اس لئے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اب حجر ایسوت کو رسول نے چوما اس لئے ہم چومتے ہیں مقام ابراہیم کو آپ نے نہیں چوما تو جو لوگ چومتے ہیں وہ نبی کے طریقے سے صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہٹے ہوئے ہیں جو لوگ کسی اور پتھر کو کسی مزار کو چومتے ہیں نالائن شریفائن کی تصویر کو چومتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ کو چومتے ہیں پیشانی کو پیر کو چومتے ہیں چوم رہے ہیں آج کلی پا رہی ہے سجدہ کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام دیکھیں حجر ایسوت کو میں اس لئے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا اس کا مطلب جہاں نہیں دیکھا ہے جہاں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نہیں کریں گے یہ ہے صحابہ کا منحج ہم اسی چیز کو مقدس مانیں جو اللہ اور رسول نے مقدس بنائی ہے متبرک مانیں جو اللہ اور رسول نے متبرک بنائی ہے اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ جیسا عمل بتایا ہے ویسا ہی اتنا ہی کریں گے اسے زیادہ کیا تو بھی گمراہ نئی معنی جو ثابت ہے نئی معنی تو بھی گمراہ غیب سے متعلق اہل سنت والجماعت یا صحابہ کا طریقہ یادہ کیا اللہ اور رسول نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا اللہ نے اپنے نام بتایا اسماؤں صفات بتایا جیسے بتایا ہم مانتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ عقل میں نہیں آتی یہ فلاں چیز نہیں آتی جو نئی معلوم ہے اس میں اپنی عقل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے حتو بکر صدیق سے کسی نے آکے پوچھا وفا کہتا ہوا اببہ قرآن نے کہا کہ ہم نے میوہ بھی دیا اببہ بھی دیا تو اببہ کا کیا مطلب ہے سبزی کو کہتے ہیں حتی اببہ بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا تو ان کا جملہ لکھنے کے لائق ہے تفسیر کا حصول بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے اببہ بکر صدیق ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے نئی معلوم ہے تو میں نہیں بول سکتا ورنہ بچوں گا نہیں نہ زمین میں مجھ کو ٹھکانہ ملے گا نہ آسمان میں بچ پاؤں گا ایک لفظ نہیں معلوم ہے آج قرآن کے معنی اور مفہوم کو ہمارے یہاں جاہل لوگ جو ابھی عالم بھی نہیں ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں عربی بھی نہیں جانتے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اس کی اس کی لال ڈائری پڑھ لیا اور قرآن کی تشریح کرنے پیٹھ گیا غلط صلط تشریح کر رہے ہیں غلط عقیدہ بتا رہے ہیں کتنی بے باقی ہے یہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں حتی ابن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے غلط بتایا تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ آج ہمارے ہاں چلہ مار کے آدمی آتا ہے اس سے کوئی کوئی سوال کر لے تو سمجھتا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی کچھ بھی الٹا سیدھا جواب دیا جائے یہ کسی میں ایک جماعت پتتنس کے لئے نہیں بوڑھ رہا ہوں یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ لمبا کرتا لمبی داڑی ہے اب کسی نے سوال کر لیا نہیں معلوم ہے تو بولنے سے ڈرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم صحابہ تابعین طبع تابعین امام مالک امام شعبی امام بدلہ نے کہ نہیں معلوم ہے تو بولو مجھے نہیں معلوم اور یہ حضرت عبور صدیق کا میں نے کال بیان کیا اب ایک یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کوئی آ جانے کے بعد کسی کے کال سے دماغ سے اقل سے معارضہ نہیں کرتے تھے حضرت علی نے کہا بہت مشہور قول ہے کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور اقل پر ہوتی لوکان الدین بر رائے لکانا اسفل الخفے اولا بالمسح من اعلہ کہ اگر دین کی بنیاد اقل اور شعور پر ہوتی کہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ موزے پر جو مسح کرنے کا حکم ہے نیچے کی طرف مسح کرنا چاہیے نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں زیادہ لائق ہے یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیوں آپ اور ہم موزہ پہن کے چلتے ہیں تو نیچے کا حصہ میں زیادہ گرد ہو گبار لگے گا کہ اوپر تو انہوں نے کہا کہ اگر اقل سے سوچتے ہیں تو میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہاں بتایا جی اوپر بتایا حضرت علی کا یہ قول اور ایسا بیسیوں اقوال صحابہ کے ہم بتا سکتے ہیں حضرت علی کا یہ قول بتا رہا ہے کہ صحابہ کا منحج کیا تھا کہ قرآن حدیث کے سامنے اپنی اقل اپنی کیڈنی وہ لطیفہ ایک کہ سردار جی نے صحیح جواب دیا استاذ نے تعریف کی تو کہا کہ کیڈنی سر تو اس تناظر میں نے کیڈنی کہا تو قرآن حدیث کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر ہماری اقل کچھ اور کہہ رہی ہے تو ہم قرآن حدیث کو نہیں چھوڑیں گے اپنی اقل کو چھوڑیں گے اور ایک بات آپ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں دنیا میں مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں گمراہی کی دو بنیادی وجہ علماء نے بیان کی دو بنیادی وجہ ایک اقل کو حکم ماننا اپنی اقل سے ہوا پرستی ایک ہے اپنے ذوق وجدان کو ہاں اپنے جذبات کو بنیاد بنانا متضلہ جہمیہ قدریہ اشائرہ یہ جو علم کلام میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے وہ اقل کے گھوڑے دوڑا کر یونانیوں کے فلسفے کے پیچھے چل کے اقلی اصول بنائے اور گمراہ ہو گئے صوفیوں کے طریقے پہ چلنے والے جیتنے لوگ ہیں انہوں نے ذوق کو اور جذبات کو بنیاد بنایا قرآن حدیث کے سامنے اس کو اختیار کیا میری سمجھ میں یہ آتا ہے مجھے یہ روشنی دیکھتی ہے میرے خواب میں یہ دکھا ہاں گمراہی کی یہ دو بنیادی وجہ ہیں اور ایک تو یہ کہ آدمی ہوائے نفس کو ایک طرف چلے اپنی خواہشات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو وہ جو خوارج کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں ہے کہ بنو خویسرہ کا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے عدل نہیں کیا غور سے سنیے یہ آخری آخری بات کہہ رہا ہوں صحابہ کا منحج بتا رہا ہوں اور آج ہم کس کے منحج پہ ہیں صحابہ کے نہیں خارجیوں کے منحج پر ہیں صوفیوں کے منحج پر ہیں اکل کے پیچھے جا رہے ہیں ذوق کو مان رہے ہیں اس کی اور اس کی مان رہے ہیں اللہ کے رسول کے اور صحابہ کی نہیں مان رہے ہیں اگر نہیں مان رہے ہیں تو میرے بھائیو ہم جنت کے راستے پہ نہیں ہیں لکھ لیجئے اللہ ہم کو جنت کے راستے پہ چلنے والا بنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ ارے محمد انصاف کرو آپ نے انصاف نہیں کیا سوچئے کس سے کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہا ہے وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المرسلین سے خاتم النبیین سے جو اللہ کی طرف سے امین اور کہے گئے ان کو کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں کیا آپ عدل کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے اگر میں انصاف نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا یہ سننا تھا کہ بعد روایتوں میں حد عمر اور بعد میں خالد بن ملید کا واقعہ ہے نام آیا کہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے یہ مسلمان نہیں منافق ہے میں اس کی گردن مار دوگا کہا نہیں میں یہ نہیں شاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں یعنی اسلام کے بدنام ہونے والا راستہ بند کیا جائے آج ہمارا نوجوان ایسا کام کرتا ہے کہ اسلام بدنام ہوتا ہے میڈیا چینل والے بہت کچھ شیختیں چھلاتے ہیں خیر تو جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام سے نکل جائیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن مسلمان نہیں رہیں گے وہ جو خارجیوں کی علامتیں بیان کی یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی اس حدیث کو پیش کر کے کہ یہ گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ رسول کے فیصلے پر عدم اتمنان کا اظہار کرنا اور اس پر اعتراض کرنا حدیث پر اعتراض کرنا اس خارجیوں کا جو سردار تھا جس کی نسل سے خارجی نکلیں جس کو بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے اور اللہ کے رسول نے حکمت اور مسلحت کے تحت اجازت نہیں دی کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا آج اگر کوئی شخص ثابت شدہ صحیح حدیث پر اعتراض کر رہا ہے تو اسی کی سنت پر عمل کر رہا ہے صحابہ کی سنت پر نہیں چل رہا ہے صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے خارجیوں کے سردار کی سنت پر ہے جس نے اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کیا ایسے ہی ہمارے یہاں وہ فلا صاحب ہو یا ڈیما صاحب ہو ڈاکٹر ہو یا وہ فقیر اسلام کہلانے والے ہو اگر حدیث رسول پر اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث پر بے اتمنانی کا اظہار کر رہے ہیں ہماراپ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی اس پر عمل نہیں کر سکتا تو آپ بھی اسی طریقے پر ہیں صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ رسول کا حکم اگر اشارہ مل جائے تو گردن کٹا دے رسول سے محبت ایسی کی کہ کسی سے نہیں کی اور یہیں صحابہ کا ایک طریقہ یہ کہ ولا اور برا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق دوستی اور دشمنی اللہ اور رسول کے لیے جب کسی نے کہا رومی بادشاہ نے حضر عبداللہ بن حضافہ سے کہا کہ کیا تم ان کو جب سولی دینے لگے لمبا واقعہ ہے پڑھنے کے لائق ہے بڑا شاندار ان کی آنکھ سے آنسو آ گیا تو بادشاہ نے واپس بلائے کہ میں نے تم سے پیشکش کی تھی پھیر سے کر رہا ہوں اگر تم میرا مذہب قبول کر لو حیسائی بن جاؤ محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تم کو آدھی سلطنت دے دوں گا شاید تم کو موت سے ڈر لگا تو صحابی رسول نے کیا کہا کہ میرے آنکھ سے آنسو نکل گیا تو اس سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا تو سمجھ رہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں کہ مر جانے مرنے جا رہا ہوں نہیں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے میری کئی جانیں ہوتی ہی سب قربان کر دیتا دین کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا صحابہ ایسے تھے کہ جان چلی جائے گھر چھوڑ دیا رشتے داروں کو چھوڑ دیا رشتے دار دشمن بن کے آیا اسلام کا تو اس کی گردن پر کو پروار کر دیا حضرت ابو بیدر نے اپنے باپ کو مارا حضرت عمر نے اپنے سگے مامو کو مارا بدر کی جنگ میں حضرت عمر نے اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہا کہ انساری سے اس کو اچھی طرح بان دو اس کی ماں پیسے والی اچھا فیدیا ملے کہا کہ میرے بھائی ہوتے ہوئے تم میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے تو حضرت مصاب نے کہا کہ اس وقت تو میرا بھائی نہیں ہے یہ انساری میرا بھائی ہے یہ والا اور برا کہلاتا ہے آج ہمارے یہاں لوگ اس کو بھی نہیں جانتے اہل حق توحید والوں کو برا کہتے ہیں یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہے رافزیوں کی تعاید کرتے ہیں بیدتیوں کی تعاید کرتے ہیں تحریکیوں کی تعریف کرتے ہیں صوفیوں کی تعاید کرتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ کا ساتھ دیتے ہیں سعودی عرب اہل حق اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہیں یہ والا اور برا کے اصول کے خلاف ہے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے جو ہمارا توحید والا آدمی ہوگا اس سے ہم کو دوستی ہونا چاہیے یہ ایمان کی نشانی ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے والا اور برا دوسمنی اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے اب جب آپ نے توحید ہی کو نہیں سمجھا ہے اسلام کو ہی نہیں سمجھا ہے تو آپ اسلام کے دوستوں اور دوسمنوں کو بھی نہیں پہچانتے نتیجہ یہ نکلا کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان اسلام پسند اسلام کی حکومت قائم کرنے والا بولتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں جو اصلی اسلام والے ہیں ان کے موافقت کرتے ہیں جو بیدتی ہیں خرافاتی ہیں صحابہ کو گالی دینے والے یہ ہو رہا ہے ایک اصول اور بیان کر دوں کہ صحابہ اکرام کا منحج یہ تھا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو کئی اصول ہیں لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے یہ ایک اصول کہ اگر آپس میں اختلاف ہو گیا دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں تو اس میں ان کا منحج کیا تھا طریقہ کیا تھا اور ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارے یہاں آج کل لوگ بولتے ہیں اختلاف ارے کوئی بات نہیں یہ کرو کے مت کرو بیدت کرو کے مت کرو فاتح پڑو کے مت پڑو ملاد پڑو کے مت پڑو سب ایک ہو جاؤ وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کسی کے پھٹے میں کیوں ٹانگ ڈالتے ہیں سب اپنے اپنے حساب سے دین پر عمل کر رہے ہیں نا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سب اپنے اپنے حساب سے کریں گے کرنے دینا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر میں سے ایک طریقہ نجات پانے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے تمہارے درمیان ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے درمیان کے ہوں گے داڑی والے ہوں گے لمبے جبے کبے والے یہ میں سمجھانے کے لیے وضاعت کر رہا ہوں لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے انشیر کو عربیدت کی دعوت دیں گے تو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے اللہ کے رسول نے ہم کو ڈرائیا ہے کہ اس سے بچنا کہ تمہارے اور تمہارے درمیان ایک حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں جو ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے بچنا دور رہنا میرے بعد مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا میری امت پر ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے اماموں کا کیا مطلب ہے ان حدیثوں کا صحابہ اکرام نے کیا غلط عقیدے والے کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کی کہ وہ اس کا عمل کرے میں اپنا عمل کروں جی نہیں اللہ نے قرآن میں غلط شرک کا بیدت کا تسلیس کا کفار کی شرک کا رد کیا اللہ کے رسول نے رد کیا صحابہ نے رد کیا تابعین نے رد کیا اماموں نے رد کیا کتابیں لکھی آج موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ رد مت کرو کیوں دوسروں کو غلط بولتے ہو اگر آپ کو توحید بیان کرنی ہے دعوت کا کام کرنا ہے جو سن لیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے فضیلت بنانا بتانا دعوت نہیں ہے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح گائے بھی گابین بوائل بھی گابین یہ آپ دعوت نہیں دے رہے ہو آپ کو بولنا پڑے گا کہ یہ توحید ہے یہ شرک ہے جس کو یہ جرت نہیں ہے کہ شرکوں کو شرک کر کے کہے کے رد کرے وہ نبی کے طریقے پر چلنے کی جرت اس کے اندر نہیں ہے ہمت نہیں ہے گھر میں بیٹھے اپنے آپ کو دائی نہ بولے آپ کے اندر جو طاقت ہے وہی کرو اگر جتنے انبیاء کو دیکھ لیجئے قرآن میں جب انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو تو ساتھ میں کیا کہا شرک مت کرو مطلب اس کا حکم دینا ہے تو اس سے منع کرنا ہے ہمارے اندر یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے دونوں کو حکم دینا ہے تو میں یہ بات کو ختم کروں کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں تو فیصلہ کیسے ہوگا قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام کہتے تھے فَإِن تَنَضَعْتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَ اللَّهِ وَرَسُولُ اِنْكُنْتُمْ تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اب اللہ اور رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے جی آج ہم کیسے لوٹائیں گے قرآن اور سنت بہت اچھے اللہ کی طرف لٹاؤ یعنی اللہ کے کلام کی طرف رسول کی طرف لٹاؤ یعنی رسول کی سنت کی طرف اب یہیں یہ سوال اٹھا کہ قرآن اور حدیث محفوظ ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں محفوظ نہیں ہیں گیرنٹی والی نہیں ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی آیت بکار ہے جب حدیثیں ہیں ہی نہیں تو لٹائیں گے کیسے حدیث کی طرف اس کا مطلب حدیثیں ہیں اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمارے جھگڑوں کا حل ہے اختلافات کا حل ہے مشکل کا حل موجود ہے اگر حل موجود نہیں ہوتا تو اللہ یہ کہتا نہیں کہ اگر جھگڑا ہو تو اختلاف کو حل کرو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے راستے وہ اپنے راستے اللہ نے کہا کہ خلفائر عاشدین کا طریقہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دے گا یہ حدیث آپ سنیں میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کسی امام کا ہاتھ پکڑ لینا کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا فلا مسلک اور فلا دانی شور اور ڈاکٹر کے پیچھے چلنا نہیں آپ نے کہا میری سنت کو پکڑ لینا میرے خلفائر عاشدین صحابہ کی سنت کو اور نئی نئی چیزوں سے بچنا آپ نے قیامت تک کے مسائل کا حل ہمیں آپ کو بتا دیا ہم نہ ماننا چاہے پڑھنا چاہے تو الگ بات اختلاف میں کہ تو تیرے مسلک پہ عمل کر میں میرے مسلک پہ عمل کرو نہیں صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں دلیل کس کے پاس ہے جس کی دلیل ہو اس کی بات کو دونوں مان لے ویں کتنی مثالیں دے ویں پچاسوں مثال آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے یا وفات ہوئی کہا کہ دفن کہا کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کو سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے مسئلہ حل ہو گئے اختلاف ختم سب متفق ہو گئے اختلاف ہوا ختم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہوگا انصار نے کہا ہمارے درمیان سقیفہ بنو سائدہ میں مہاجرین نے کہا ہمارے درمیان سے ایک حدیث سنائی کیا نام تھا ان کا وعیم ابن ابو سائدہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی الا ایمت من قریش کہ امام امیر قریش میں سے ہوگا جھگڑا ختم انصار خاموش ہو رہے ہیں کہ جب حدیث آگئے تو سر جھکا دیا کہ ایسی کتنی دلیلیں ملے گی ہاں ختم کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاؤن کی وبا پھیلی بخاری میں روایت ہے حد امر نے مشورہ کیا انصار اور مہاجر میں علمائے صحابہ سے علماء سے مشورہ کرتے تھے صحابہ کہ وہاں شہر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو کچھ نے کہا جانا چاہیے کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے کہا اللہ کی تقدیر سے کیوں بھاگے چلو شہر میں کچھ نے کہا کہ نہیں تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے یہ بحث چل رہی دیکھیں حدیث عبد الرحمہ بن اوف آئے تشریف لائے اور کہا کہ اس بارے میں میرے پاس علم ہے دیکھیں حدیث کو علم کہا وہ کیا ہے کہا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی بستی کے بارے میں سنو وہاں تعون ہے تعون کی بیماری پھیلی ہے اور تم اس بستی سے باہر ہو تو بستی میں نہ جاؤ اور جب اس بستی کے اندر ہو اور تم کو پتہ چلے تو بستی کے باہر مت نکلو حدیث سنی جھگڑا ختم یعنی قرآن اور حدیث میں فیصلہ جو آ جاتا اس کے سامنے صحابہ اکرام سر جھکا دیتے ہمارے یہاں جس کا جو اختلاف ہے جس کا جو مسلک ہے غلط عقیدہ ہے قرآن حدیث سناؤں پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہم صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور اسے اپنے عمل اور عقیدے میں اختیار کرنے کی توفیق دیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا کہ دین کی کچھ باتیں کہیں اور اللہ کے بعد یہاں کے ذمہ داروں اور آپ تمام حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ دین کے نام پر اتنی تھوڑی باتیں لمبی اور بہت زیادہ ہو گیا پھر بھی آپ نے سنا اور ہم یہ دعا کریں گے کہ یہ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے پروردگار اس میں اخلاص دے اور جیسے ہم لوگوں نے دین کو سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو یہاں اکٹھا کیا ایسے ہی رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبین محمد